موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم جے یو آئی جس طرح جس طرح ہم انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تمام لیڈرز کو کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی بات آتی ہے تو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا جواب دے لیکن سختی یا گرمی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو سولہ مہینے یہ کٹھے رہے اور اس کے بعد ابھی ایک مہینہ اور کچھ دن ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کے خلاف جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیگرز ڈرون ہیں وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کچھ سمجھ نہیں آری پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم پچھلے سولہ مہینے جو بھی جس طرح بھی بیٹھے رہے جو بھی ان کے اعتراضات ہوتے تھے وہ پرائیم ایسٹر کے پاس آتے تھے آکے بتاتے تھے سب سے بڑا جو ان کا کنسرن تھا وہ ہلکا بندیوں کے حوالے سے تھا سینسس کے حوالے سے تھا اور وہ ابھی بھی شاید یہی کہتے تھے کہ جناب چاہے انتخابات جب بھی ہوں لیکن یہ چیز مکمل ہونی چاہیے ان کا پائنٹ آف ویو ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ شاید جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ ان کو پنجاب میں اس طرح کیمپین کرنے نہیں دے رہی یا شاید جب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اطلاعات پہلے آ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ سیٹ ایجسمنٹ کرنی کی کوشش کی پہلے ایک نمبر پہ ایگری کیا گیا پھر وہاں سے پی ایم ایل این نے کہا جی نہیں اتنی سیٹ پہ ہم ایجسمنٹ نہیں کریں گے پھر دوسرا نمبر اور شاید اب وہ بھی جو ہے جو سنگل ڈیجٹ نمبر بھی ایگری ہوا تھا کہ جی چلیں یہاں پہ سیٹ ایجسمنٹ کرتے ہیں شاید وہ بھی ہمارے ذرائقہ کہنا تھا کہ وہ بھی جو ایک انڈسٹینڈنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں گلہ شکوا صرف پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اب یہ بھی بیڑی دلچسپ بات ہے دوسری جانب ایمکی ایم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں سپیس نہیں دے رہی اور سندھ جو کارڈ ہے وہ اب ہم نہیں کھیلنے دیں گے تو ایمکی ایم اور جی ایو آئی کٹھے ہو کر الیکشن بھی لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اب یہ جی ایو آئی مولانا فضل رحمان صاحب کی جو کہ جن کا بہت گہرا تعلق آصف علی زرداری صاحب سے وہ اب ایمکی ایم کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کچھ دن پہلے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی کراچی میں اور انہوں نے کہا کہ جی ایو آئی ایف اور ایمکی ایم پاکستان جو ہے وہ مل کر انتخابات لڑنے کی تیاریاں کر رہی ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ ایمکی ایم سندھ جو اربن سینٹرز ہیں ان کی کچھ ریالٹی تو ہے آپ اس کو ڈینائر نہیں کر سکتے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ذرا خوف آنا چاہیے کیونکہ جی ایو آئی ایف کی بھی وہاں پہ سندھ رورل میں یا سندھ کے جو چھوٹے اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ پریزنس ہیں تو یہ ساری صورتحال بھی چل رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پتا تھا آپ کو کہ وہ پہنچ گئے لاہور لیکن اب اطلاعات آ رہی ہے کہ جناب وہی لینڈڈ اور ڈیشت بیک اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہوا اللہ خیر کرے کہ وہ آئے اور پھر واپس نکل گئے کے لیے آئے تھے یا جو بھی کوئی ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ خیر ہی کرے کوئی بری خبر نہ ہو جس کی اتنی امرجنسی میں اگر وہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ اطلاعات کچھ ایسی چل رہی ہیں موبینا طور پہ ہمارے پاس کنفرم خبر نہیں ہے لیکن اطلاعات شاید یہ چل رہی ہیں کہ وہ آئے لاہور آئے اور اس کے بعد پھر واپس بھی شاید نکل گئے ہیں یا نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کینیڈا میں ہرپیت سنگھ کا جو قتل کیا اس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا سوری اناؤنس کر دیا ان کے پرائم منسٹر نے کہ جی اس کے پیچھے انڈین رو کا ہاتھ تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک انڈین ڈیپلومیٹ تھا جس کو انہوں نے کہا کہ سینئر رو آفیسر اس کو ملک بدر کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ چل رہے ہیں تمام ممالک نے کنسرن شو کیا ہے اور انڈیا کو ایک طرح سے کارنر کرنے کیا جا رہا ہے اور ہمارے بھی جو سیکٹری ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی سائرس کازیز نے اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ناظرین پہلے سیگمنٹ میں ہم سیاسی معاملات پر ہی نظر ڈالیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے یہ جیتے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب آپ کے وقت کا گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں ہمیں بیریسٹر دانیل چودری بھی جوائن کریں گے ینگ لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے خواجہ ازار الحسن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے قادر مندوخیل صاحب یہ کیا ایسا ہو گیا ایک دم کہ نو اگست کے بعد ایک مہینہ کچھ دن اور سارے ایک دوسرے کے خلاف ڈیگرز ڈران نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے انڈر بھی انڈرسٹینڈ کہ سب نے اپنے اپنے منشور پر اپنی اپنی جنگ لڑنی ہے الیکشنز میں لیکن بقاعدہ جو بیان بازی سخت قسم کی شروع ہو گئی اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں یقیناً اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ جب لانگ مارچ بلاول بٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی تاریخ پہلا دس دن دس رات جو لانگ مارچ شروع کیا ہے اور اس لانگ مارچ کا مقصد یہ تاکہ عدم اعتماد کی تحریک پاس کرنا اور وہ الحمدللہ پاس ہو گیا اور بغیر کسی شرائط کے شہباز شریف صاحب کو عصیف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے مکمل حمایت کر کے اور ان کو وزیراعظم کے سیل پر بٹھائے اور اچھا چلا برا چلا ہم نے اپنی منسٹری چلائی ہے انہیں اپنی منسٹری چلائی ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہو گئے کہ کس طرح کس کی کیا چلائی ہے اس بھی بیس میں نہیں جا رہا ہوں اس کے بعد الیکشن کے بعد جب یہ نگران سیٹ اپ آ گیا نگران سیٹ اپ پہ بھی ٹھیک ہے جو آ گئے ہمیں اس بھی ہم خاموش ریک چلو ٹھیک ہے اب اچانک گولہ باری جو شروع گئی ہے ہنیف آباسی صاحب کی طرف سے ہماری شہید قائد ظلفکار علی بھٹو صاحب کی بارے میں اور اس کے بعد دوسرے لوگ شروع ہو گئے تو اس کے علاوہ ہم یہ کہنا چاہ رہے جب بلاول صاحب نے بات کیے اب دیکھیں توقیر شاہ صاحب میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں کہ میں جس کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا ملازمین کا سپیشل کمیٹی کا وہاں توقیر شاہ صاحب پرائیم رسٹراوس میں بیٹھ کے کھلہ مکھلہ میری کمیٹی کی مخالفت کرتے اور بیرکروسی کو بنا کرتے تھے کہ کوئی سپیشل کمیٹی میں یعنی مندوخیل کی کمیٹی میں نہ جائے اچھا اب اس میں وزارتے کون کون تھی رانہ تنویر صاحب کی وزارت تعلیم فاجہ ساد رفیق صاحب کی وزارتے قادر خان مندوخیل صاحب قادر خان مندوخیل صاحب یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت آپ ان کے ساتھ الائنس میں حکومت کر رہے ہیں یہ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے کہ بقاعدہ توقیر شاہ ڈریکٹ کر رہے ہیں میمبرز کو کہ آپ کی کمیٹی میں نہ جائیں آپ کو میرے اسمبلی میں سپیش اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ ان کی دڑا دڑ جو یونیورسٹیون کی بل اٹھا کے دیکھ لیں ایون کہ میں نے اس دن اسمبلی کا سیشن چلنے نہیں دیے یہ ریکارڈ کا حصہ بتا رہا ہوں اور انہی وزیروں کا فاجہ آصف کا فاجہ ساد رفیق کا اور آنا تنویر کا میں نے بقاعدہ اسمبلی کی فلور پہ نام لی ہے میں آج آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں اور یہ باتیں میں نے اپنی قیادت کو بھی بتائی ہے کہ بھئی یہ چیز ہو رہا ہے اور پھر جب اوٹ کو عزت دو آپ نے میں کمیٹی میں نے نہیں بنائی میری گھر کی کمیٹی نہیں تھی اس اسمبلی نے مجھے متفقہ طور پر یہ کمیٹی بنائی اور مجھے چیرمنٹ چننا اور اس میں ان کی بھی میمران موجود تھے تمام پارٹی کے دل تو سوال یہ پھر اس کے بعد وہی توقیر شاہ ہے کیا بھی تک بیٹھا ہوئے اور پچھلا جو سے پہلے جو توقیر شاہ ٹائپ کا تھا فہد حسن فہد جو میاں صاحب کی پیروہ حکمہ چلا رہا تھے اور کو فاقی وزر بلا دی ہے آپ کا گورنر بٹا ہوئے سب سے بڑے صوبے میں تمام آدارے میں آپ کو بات بتا دوں کیونکہ میرے کمیٹی کے سامنے آتے تھے جو پاور کمپنیاں تھی وہ آپ ڈاک کی ان کے تمام بوڈ کے چیئرمین مسلم لیگ نون کے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مجھے جھٹلا دے میرے کمیٹی کے میں ریکارڈنگ نکال کے آپ کو دے دوں گے یہ تمام نون لیگ سے تعلق ہے سرکاری وکلا سارے ان کے پریبونل کی جج سارے ان کے ماہوہ نے خصویہ کو پندر بیس بنا دی ہے اب مجھے ایک با بتو یہ ساری چیز یہ کر کے ہم ہوں دیکھتے رہے تھے میں میں جس الکے سے امینے تھا اسی سے میں نے مفتا اسماعیل کو ہارایا اور شباہ شریف صاحب کے خلاف دوزار اٹھارہ میں لیکسے لڑا ہوں مجھے فنڈ نہیں دے رہا ہے اور مسلم لیگ نون اپنے ہارے وے لوگوں کو فنڈ دے رہا ہے سولہ سال وزیراعظم جو شباہ شریف صاحب میں بار بار ریکرسٹ کر رہا تھا کہ میرے الکے اور آپ کے الکے کے پانی کے بھون بھون کو ترس رہے مجھے آپ ملاقات کا ٹھیک دو مجھے شباہ شریف صاحب ایک دن بھی نہیں دیا ہے تو قادر خان مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب تو مجھے تو یہ دیکھیں ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں بہت سارے لیکن یہ پہلی دفعہ بد پتہ لگ رہا ہے کہ بقاعدہ جب آپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے تب سے ہی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کے مخالف کام شروع کر دیا گیا تھا یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے لیکن اس پر مزید بھی بات کریں گے مجھے جوائن کر لیا ہے بیریسٹر ڈانیہ چودکی خواجہ صاحب جی صحیح ٹھیک ٹھیک خواجہ ازار الحسن صاحب کیا گلے شکوے شروع ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کے اندر کیا وجہ کیا ہوئی ہے اے بھائی یہ تو تیس سال برانہ میوزیکل چیئر ہے جو بچپن سے دیکھتے چلے آرہے ہیں اور غیر متوقع نہیں ہیں اور جیسے کہ یہ دونوں روایتی جماعتیں ان کا ایک وقت تیرہ رہا ہے یہ تو ایک ماریج آف کنوینینس تھی کیونکہ دونوں کے درمیان ایک مانسٹر موجود تھا اور وہ کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو ظاہر سب دوست بن گئے تھے اور یہ تو ہونا ہی تھا اور انتخابات سے قبل دونوں پارٹیاں روایتی طور پر عوام کو کیا دکھائیں گی انہیں اپنے ووٹرز کے آگے ایک دشمن دکھانا ہے ایک ایسا خوفناک دشمن دکھانا ہے جس کو دکھا دکھا گے ووٹر کو ڈرارا ڈرارا گے ووٹ لینا ہے وہ دشمن مہنگا ہی نہیں ہے وہ دشمن غربت بے روزگاری افلاس پیٹرول کی قیمتیں بجلی قیمتیں وہ تھوڑی ہے وہ دشمن تو یہ دکھائیں گے میرے علقے کے سامنے فلانا دشمن ہے میرے قائد کے سامنے فلانا قائد دشمن ہے اور یہ ایک پرانا میوزیکل چہر ہے اور یہ ہوگا لیکن یہ میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اس بار شاید ان دونوں جمعاتوں کو کافی نفصان ہوگا یہ وہ انیس سو اسی کی جو دیائی کی جو پولٹیکس ہے وہ کامیام نہیں ہوگی اور یہ صرف عوام کو نعرے دکھانے کے لیے ہیں اور میری تو گزارش ہے عوام سے بھی کہ وہ آنکھیں کھولیں اور روایتی طور پر ان کے جلسوں میں آپ دو باتیں سنیں گے کہ ایک تو میرا مخالف چور ہے اور دوسرا میں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور جتنے عرب و روپے ملک سے گئے ہیں اس میں میری جماعت کا میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور ہم امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں ہمارا حق ہے لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب یہ اپنا بتا رہا ہے ہم ایک ہمبل چھوٹی سی ویری کی سن لیں کہ دیکھ 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 مجھے یہ بتائیں کہ بھائی صاحب آپ نے کہا کہ یہ خواجہ بھائی کہ آپ نے کہا کہ جناب یہ میوزیکل چیئر ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ اگلی جو میوزیکل چیئر ہونے جاری ہے اس میں یہ نہیں ہوں گے چلیں سمجھ میں آتی ہے ایمکیو ایم پاکستان نے تو ہر دور میں مطلب حصہ ڈالا اپنا تو آپ کس بیانیے کے ساتھ جائیں گے عوام کے ساتھ کہ جی آپ کا کوئی شیئر نہیں تھا آپ کیابنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ بالکل جو ہے آپ نے آپ کو علوف جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ نہیں you were never the part of the set up for 16 months نہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہے میں بڑا realistic political worker ہوں نہیں میں چاپلوسی اور جی جی حضوری میں اپنی پارٹی سے آگے نکلوں گا reality ہے اس جو ایمان میں لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں اور اس میں کسان کا نمائندہ جاگردار ہوتا ہے اور مزدور کا نمائندہ سندکار ہوتا ہے اور خواتین کے نمائندے گھر کی خالائیں چچیاں پھپیاں بہنیں ہوتی ہیں اور جو نوجوان ہیں اس کا نمائندہ ساٹھ سال کا بڑا ہوتا ہے اور جب وہ ایمان میں آتے ہیں تو مجھے اپنے شہر کے لیے بالکل ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے میں اتنا قصور بار ہوں جتنا میرا شہر رہا ہے اور یہ جب جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایمان کے اندر اس قسم کے نمائندے آتے رہیں گے پیسے کے بلبوتے پہ ٹپے داروں مختارگار پولیس کے بلبوتے پہ اور اپنے پارٹی کے قائدین کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا ثابت کرتے ہوئے یا ہمارے دروازے پہ پھر آئیں گے چلی مجھے کویکلی میں نے دانیال چودری کی طرف جانا ہے اظہار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے کیا گلے کیا عاشق ہوئے ہو رہے ہیں اس وقت نہیں نہیں کوئی گلے نہیں ہے لگا شہر ہے ماشاءاللہ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس دفعہ سندھ کارڈ نہیں چلنے دیں گے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یورپ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگ لالکانہ نوڈیرو نو شیرو فیرو جائقاباباد دیکھنے کے لیے یورپ میں ویزے لینے کے لیے مر رہے ہیں آپ جائیں امریکہ میں لوگ لائنوں میں کڑے ہیں فجر سے کڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں جا کے انٹیریئر سندھ دیکھنا ہے لوگ کراچی کو دیکھنے کے لیے فرکی میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں لائنے لگی ہوئی یہ ما شاء اللہ سندھ کا حال تو اتنا اچھا ہمیں کوئی سکھائی تھی مطلب آپ آپ کو کوئی گلہ نہیں کوئی شکوا نہیں ہے کوئی آپ کو سپیس یہ تو سندھ کے لوگوں سے پوچھے نا نہیں ایم کیوں کو سپیس مل رہی ہے اپنی وہ اپنے طور پر دیئر ہیپی دیکھیں ہمیں تو سپیس دوہزار تیرہ سے جب یہ دماغوں کا آغاز دوہزار اٹھارہ اپوزیشن پوری رہی نہ قومی نہ صوبائی اور اٹھارہ کے بعد پھر پی ٹی آئی اور اب ہم پی ڈی ایم اور بڑے مزید صحیح بات یہ ہے صحیح میرے ایم اے صاحب فرما رہے تھے صابتہ کہ ان کو کوئی فنڈ نہیں ملا میں گزارش کروں گا کہ پوچھئے کہ سندھ میں اپوزیشن کو کتنا فنڈ ملا ہے تو یہ تو اس ملک کی تقدیر رہی ہے چلے آپ بلکل ویلیڈ بات ہے کہ ظاہری بات ہے آپ بھی اپنے موقف پر صحیح بات کر رہے ہیں دانیل چودری صاحب ایک آپ ماشاءاللہ بیریسٹر بھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب لاہور پہنچے اور اب اطلاعات ذرائع کے حوالے سے یہ آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب شاید آج یا کل صبح واپس جا رہے ہیں سو مطلب it was a jet set ویزٹ ٹو پاکستان لاہور آئے اور پھر اطلاعات یہ آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ وہ شاید واپس جا رہے ہیں ذرائع کے حوالے سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جن کا پہلے پلان یہ تھا کہ وہ اکیس اکٹوبر تک اب یہیں پہ رہیں گی تیاریاں مکمل کریں گی ویلکم ایک ایک جو فقید المثال استقبال ہونا ہے قائد میاں نواز شریف صاحب کا اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن اب ان کے حوالے سے بھی ذرائع کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی کل یہاں پرسو لندن روانہ ہو جائیں گی تو یہ ہم نے تو پروگرام کے شروع میں دعا کی ہے کہ اللہ خیر کرے کوئی بری خبر نہ ہو ٹھیک ہے سیاسی ملاقاتیں آنا جانا چلتا ہے تو اس پہ ذرا تھوڑا سے ہمیں کچھ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلے میں اپنے جو پیپلز پارٹی کے بھائیں ہیں ان کی جواب ان کو ذرا آنسر کروں دیکھیں آگر تو کوئی ان کی دل آزاری ہوئی ہے آگر ان کو کوئی فانڈز نہیں ملے یا کوئی اور چیز ہے تو آئی تھے کہ ان کو اس ٹائم پر بولنا چاہیے تھا ورنہ بلاول صاحب زرداری صاحب ہمارے بلاول بھائیں ہیں زرداری صاحب لیڈر ہیں تمام اکروس تر کنٹری سب کے تو ان کی جتنے بھی گریونسز تھے پرزرداری صاحب خود رکھتے تھے اور ان کو حل کیا جاتا تھا اور فوراں مطلب اس میں ایک گھنٹے کا ڈیلے بھی نہیں ہوتا تھا تو اگر ان کی کوئی ایشیوز تھے تو اس وقت رکھتے تو شاید ہم حل کر سکتے ہیں دوسرا حنیف عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے بات کی تو انہوں نے بالکل اپنی سٹیٹمنٹ کا ریبٹل بھی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے میں صرف بات جو کر رہا تھا وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کر رہا تھا اس کو رونگ لی پلے کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنا ریبٹل بھی دیا ہے اور دوسرا اب جہاں سے آپ جہاں تک آپ نے بات کی رہے کہ ہم یہاں ڈیویٹ کی بات کر رہے تھے کہ ابھی تک تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم تینوں وہ لوگ ہیں کہ جو ایک کشتی پہ اکٹھا اس ملک کے لیے ہم نے اکٹھا سیل کیا ہے اور ہم نے اپنی تمام پلٹیکل سوچوں کو اپنی پلٹیکل جو ہماری آئیکیومن ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنی سوچ کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے منشور کو سائیڈ پہ رکھ کے ان تمام پلٹیکل پارٹیز نے دونوں جو میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں اور ہم بھی ہم نے اپنی سیاسی پلٹیکل کچھ چیزوں میں قربانی دی اور ملک کو بچایا ہے اور اس مشکل ٹائم میں جس میں آپ کا ملک بینکرپٹ ہو رہا تھا جس میں ملک آپ کا تباہی کی طرف جا رہا تھا اس میں ہم نے حلکوں سے بڑھ کے سیاست کی ہے ہم نے حلکوں کی گلیوں نالیوں سے تھوڑے آگے نکلائے اور ملک کو بچانے کی سیاست کی اور اس میں دونوں ایمیجوں میں ساتھ بیٹھے ہیں ان دونوں بھائیوں کی جماعتوں کا ایک بڑا رول ہے اور اپنی شاید ملک کو بچانے کے لیے اور آگے بھی یہی ہوگا کہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے اور ہم آگے لے کے چلیں دیکھیں اب تو ملک آپ کے مسائل میں ہے اب یہ اس کا بات اگر ہم if we talk about the spilt milk تو there is no way forward اب way forward کیا ہے دیکھیں جی way forward ایک ہی ہے اور یہ ہے کہ آپ تمام جتنی بھی ہم political stakeholders ہیں ہم جلاو گراو کی سیاست سے باہر نکلائیں نو مئی کے واقعات اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک میں شر پسندی جنہوں نے جلاو گراو جنہوں نے آپ کے ملک کی نسلوں کو تباہ کر دیا ینگ نوجوان لوگوں کی سوچوں میں آپ نے نفرت کے بیچ بہت دیئے i think کہ اس سے آگے لے کے چاہنا چاہیے پاکستان کی غریب عوام کی آواز بننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز اگلے کچھ سال کے لیے ڈیفر کر دیں اور صرف ہمارا ایک point agenda ہونا چاہیے وہ معیشت ہے کہ معیشت کو ہم کس طرح کٹھے بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں کوئی ہر جتنی بھی جماعتیں ہیں یہاں اگر ڈیلیورنس کی بات کی ہے تو ہماری جماعت میں باہت دنیا آپ ایک نمونہ اٹھالے پنجاب کا اور آپ ایک نمونہ اٹھالے پنجاب کو جی آئی آئی ہم صحیح دانیل آئی اگری آئی اگری there is no second opinion on what you have said کہ آپ کو ایک single point agenda جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پاکستان اور پاکستان رکھنا ہے like now coming back to PMLN internally اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ان دونوں ساری جماعتوں کا بھی حصہ تھا جو 16 مہینے تھا لیکن یہ ابھی کہہ چکے میں کہ جتنا ہمارا حصہ تھا اس کے مطابق ہم اپنا مانیں گے قصور لیکن اس سے زیادہ نہیں ماننیں گے اور وہ ہی اپنی اپنی وزارت کی جو ابھی performance تھی اس حوالے سے وہ کہتے ہیں لیکن چلیں وہ اب دیکھیں گی now the point is کہ ابھی اطلاع ایک سیکن میں پھر دوبارہ اسی سوال پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا آنا اور پھر ایک دم شاید واپس جانے کا پلان بن جانا ایک تو اس کے پیچھے کیا ہے اور پھر اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ غیر متوقع مطلب فیصلے ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دینا کہ انہوں نے کیا ہم اپنا حصہ ڈالیں گے دیکھیں انگریزی کے ایک سینگ ہے کہ success has a thousand fathers and failure has none ٹھیک ہے نا تو اسی طرح حقیقت ہے ہم ایک نوجوان نسل سے تعلق ہے اور مجھے کوشش ہوتی ہے کہ سچ بولیں اور یہ سینئر لوگ ہیں ان کا بھی کہ دیکھیں یہ ہم سارے ایک سٹیک ہولڈرز تھے اور سارا سب کا رول ہے اور سب اس بھول کے کٹھے اس بھران سے نکالا ہے جہاں تک شباز شریف صاحب کی بات دیکھیں وہ دانیل میٹنگ سے پہلے we were aware we knew کہ ان کا پلان ہے کہ انہوں نے جانا ہے مریم صاحبہ نے اور اسی طرح شباز صاحب کی جو اب بات کر رہے ہیں شباز صاحب کا بھی دو اور تین دن کا ان کا سٹیٹ تھا اور اس کے بعد انہوں نے واپس کوئی چیزیں ہیں کوئی کمیونکیشن جا کے واپس کرنی تھی اور کچھ پارٹی ڈیسیزنز واپس جانتا میاں صاحب کا جو پروگرام ہے وہ اپنی ڈیٹ پہ ہی قائم ہے اور انشاءاللہ اکیس اکتوبر کو ان کو والانا استقبال ہوگا جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ ہوں گے اور وہ لوگ اس لیے ہوں گے کہ پاکستان کی اس مشکل بوران میں ایک امید ہے اور اس امید کا نام نواز شریف ہے آپ پاکستان کو جب بھی مشکل میں پاکستان آیا جب بھی یہ حیات ہوئے تو ہم نے میاں نواز شریف سے ہماری جبات نے ڈیلیور دانیل مجھے بریک پہ جانا ہے اور ہم نے پاکستان کو ان بورانوں سے نکالا بلکل صحیح ہے دانیل دانیل بلکل صحیح ہے مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور پیپلز پارٹی جنواز شریف کو ویلکم کرے گی یہ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں but the strange thing is کہ آپ نے کہا کہ وہ دو تین دن کا ہی پلان تھا کچھ میسیجنگ اور کوئی ایسی کمیونیکیشن تھی جو کہ ون آن ون آئے ٹو آئے ہی ہونی تھی تو بڑی دلچسپ بات ہے لیکن کمیونیکیشن کے ذراعے تو اور بھی بہت سار ہیں spending lot of money on traveling ماشاءاللہ چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بیریسٹر دانیال چوئی صاحب نے ہمیں کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا پہلے سے ہی دو تین دن کا ہی پلان تھا آنے کا اور کچھ ایک دوسرے کے مطلب کوئی بھی میسیجنگ وغیرہ تھی کوئی پیغام تھا کوئی ملاقاتیں تھیں یقیناً بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قادر خان مندو خیل صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ بلاول صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم بھی بقاعدہ طور پر ویلکم کرے گی پیپلز پارٹی بھی میاں نواز شریف صاحب کو لیکن یہ ابھی تک ڈائیسی ہیں کہ آنا ہے کہ نہیں آنا حالانکہ ابھی بیریسٹر دانیال چوہدری نے واضح طور پر کہا ہے کہ there is going to be no change 21st October is 21st October ویسے یاد ہے آپ کو اس کے رہاں کوئی اناؤنسمنٹ رہ نہیں گئی پندرہ اکتوبر اناؤنس کی تھی اس کے بعد کوئی اناؤنسمنٹ رہ نہیں گئی لیکن پہلے پندرہ اکتوبر اناؤنس کی اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے میاں شباز شریف کے اور جب 21 آئی تو تب بھی ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ ساتھ دن کا جو ہے وہ پتہ نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کرنے سے پہلے جو ہے وہ ذرا دیکھ لینا چاہیے کوئی جنتری کو کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ کوئی اچھے دنوں میں سفر کرنا چاہیے اچھا وقت آئین کرنا چاہیے قادر خان مندخل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بلاؤل صاحب نے کہا کہ بلکل ہم نواز شریف صاحب کو ویلکم کریں لیکن ویلکم کو اس وقت ہوگے جب وہ پاکستان آئیں گے برحال ہماری دعا ہے کہ وہ آجے اور جل سے جل آجے اتنی لیمیڈیٹ کی بجائے وہ کل ہی آجائے تاکہ الیکشنل کمیشن کے اوپر بھی پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ جل سے جل نوے دن کے اندر الیکشن کرائے چلو نوے دن نہیں جائیں تو کم ایک سو بیس دن کرے سو کرے کچھ تو کرے برحال وہ بھی ایک دانیل صاحب نے کہ اس بات سے میں بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ انہ نے یہ کہا کہ ہم نے ملک کو ڈیفارٹ سے بچھا ہے اور ہمارا کام ندین آلے کو بنانا نہیں ہے بلکل یہاں بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی پریاریٹی ملکہ ہے ملک ہوگا تو ہم ہوں گے لیکن پھر کیا بات ہے کہ آپ ایک مندخب نمائندی کو تفاڑ نہیں دے رہے ہو اور ایک ہرے ہوئے اپنی کانڈیڈیٹ کو آپ ایک عرب ساٹھ کروڑ پہ دے رہے ہو یہ میں صرف ایک الکے کا آپ کا این اے ٹو فورائن کا کراچی کا بتا رہا ہوں جن کے ٹنڈر ہو چکا ہے تو بھائی پھر آپ مساوی رکھیں ہم تینوں وکیل ہیں ہمیں کانون اور آئین کی دارے میں اور ان کو کوڑ کر کے تو یہ ڈسکرمیشن نہیں دی ہے آرٹیکل ٹوانٹی فائم کی خلاف اور ذنی ہے کہ آپ اپنے ہرے ہوئے لوگوں کو کہ ماری میں ہے بلدیا میں کراچی کے دوسرے علاقوں میں پنجاب میں آپ فنڈ دے رہے ہو اور ایک مندخب نمائندہ جو آپ کے بدقسمتی سے آپ کے مفتہ اسمائل کو ہرائے ہیں میں بدقسمتی کہوں گا کیونکہ ان کو برا لگا ہے تو ان کو آپ شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے سول امام میں کوئی دو منٹ ملاقب کا ٹائم نہیں دے سکے میں ریکویسٹ کر کر کے تک یہ اسمدی کے فلور پہ بارک ان کے مرضی ہے آئیدہ الیکشن آیا گا میری تو فائش ہے کہ آئندہ الیکشن میں شہباز شریف صاحب کی مقابل دانیل صاحب نے کہا کہ آپ کو اس وقت یہ ایشو اٹھانا چاہیے تھا صحیح اٹھا ہے میں تو آپ کو میں وہی بات کروں جو میں اور ایتینو ہم پینلسٹ وکیل ہے تو میں تو آئی نور قانون کی بات کروں میں تو دلائل کے ساتھ گتو میرے فیس بک میرے ٹویٹر ایک ہوں اور اسمبلی کی ریکارڈ میں چکر کریں میں یہ کیسا رہا یہ بلکل بلکل یہ ریکارڈ صدی اللہ اس کا میکنزم یہ تھا اپوزیشن جماعتوں کا میکنزم یہ تھا کہ ان کے لسٹ اور نام بلاول صاحب کے ثروع آتے تھے جن کی میٹنگز ہونی ہوتی تھی کائرہ صاحب ہوگے اور سینئرز ہوگے اور جن کے لام بلاول صاحب سے آتے تھے اور جن کے لام آتے تھے ان کے ساتھ اسی دن میٹنگ ہوتی تھی نہیں نہیں دانیل دانیل you are playing very smart here دانیل you are playing very smart here but he was elected member بالکل نہیں نہیں دانیل دانیل this is not an excuse کہ بہتر لسٹیں آتی تھیں ان کو دیتے ہیں I am a witness to it I am a witness to it کہ ان کے سینئر کری لوگوں سے لے کر قادر خان مندوخیل صاحب ہر روز شیری سائے قادر خان مندوخیل صاحب چلیں دانیل میں آتا ہوں آپ کی طرف میں آتا ہوں قادر خان مندوخیل صاحب میں آتا ہوں قادر خان مندوخیل صاحب مکم پاکستان کا خیال ہے کہ اب سندھ کارڈ سندھ میں نہیں کھیلنے دیا جائے گا یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے مکم جے یو آئی ایف اور مکم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑنے جانے ہیں کوئی خوف میں پھر آپ کو وہی دلائل کے ساتھ بات کروں گا یہ بھی ہمارے وکیل ہیں ازارالک صاحب جس سیٹ پہ میں جیتا ہوں کوئی دو سال کے لیے اس سیٹ پہ پینتیس سال سے مکم اور ننگلگ جیتی آ رہی تھی اور میرا ٹویٹر ایک آنڈ فیس بک چیک کر رہے میں تاریخ میں پہلی مرتبہ علاقے میں سیورج کی لائنیں بچھا رہا ہوں تو آپ مجھے بتاؤ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتیار ٹاؤن اللہ اکبر کالونی ان علاقوں میں تاریخ میں پہلی مرتبہ میں پانی کیا اور سیورج کے لائنیں بچھا رہا ہوں گیس کی لائنیں بچھانے جا رہا ہوں تو یہ مجھے بتاؤں یہ کیا تھا آپ تھی پینتیس سال سے آپ دونوں کے کبھی ایک امین ہے کبھی دوسرے امین ہے اور ابھی بھی میرے ساتھ جو صوبائی تھی ایک پی ڈی آئی کے ایم پی اے اور ایک ٹی ایل پی کے وہ ذرا ان سے بھی پوچھ لے ان سے بھی پوچھ لے کہ ان نے کیا کیا سوال یہ ہے یہ ساری گلیشیو پر ٹھیک ہے ایزارالاک صاحب نے جو بات شروع میں کہی تھی میں نے بیچ میں نہیں بولنا بولنا جو باتیں ان نے کی ہے کہ ہم اور نونگلی کس طرح کھیلیں گے ایکزیکٹ وہی اس نے اپنے لیے کہا کہ ایم کیوم کس طرح کھیلے گی ایم کیوم کس طرح بولے گی ایم کیوم کس طرح مظلوم بن کے پھر عوام کے سامنے آنگے جو پینتیس سال سے سن کے شریع علاقوں میں ان کی حکومت رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر مرتبہ ہمیں ہمیں ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہماری تیادی رہے پاکستان کی تاریخ میں پہلا ان کا گورنر چودہ سال گورنر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تو عوام کے سامنے عوام پوچھیں گے ان سے بلکل بلکل صحیح جی خواجہ اظہار الہسن صاحب یور ٹیک آن دیس اور دوسرا کے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے دوبارہ پھر کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ آئیں گے کے نہیں آئیں گے آپ نے بھی بات کی کہ جی پیسہ کہاں گیا باہر کہاں گیا گھر کہاں بنے لیکن آپ سب کے اتحادی بھی رہے ہیں بھائی ہم تو اس لیے اتحادی رہنے کیونکہ یہ شہر کا کوئی اتحادی نہیں ہے ہم تو ہر لیاز سے اتحادی ہم تو چاہتے ہیں شہر کو بنانے میں جب بھی ہو جو بھی شہر کے لیے آئے اتحادی بنیں گے اور اللہ کا شکر ہے مشرف صاحب نے کافی زیادہ ہماری محرومی ہے اور باقی رہا بلکل صحیح باتیش ہمیں پندرہ سال سے تو اینکمدہ وزیر آلہ ہے اور پندرہ سال سے اینکمدہ وزیر داخلہ ہے پندرہ سال سے اینکمدہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہے اب ہم اس سے بچوں میں لے سوالات اگر کروائیں گے بھائی تو یہ تو میں نہیں کر سکتا نا کہ وہ جب یہ بچپن میں یہ سوالات ہوا کر دیتے گے اچھا خواجہ صاحب ایم کیو ایم اچھا چلیں خواجہ ازار ازارو لسن صاحب خواجہ بھائی ازار بھائی ازار بھائی چلیں اس کو تھوڑا سا موڈی فائی کر لیتے ہیں ازار بھائی ازار بھائی اس کو تھوڑا سا موڈی فائی کر لیتا ہوں میں میرا سوال اب یہ ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اس شہر کی خاطر ہمیں اتحادی بننا پڑے گا وائی اونلی شہر اب تو ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کا نام لیتی ہے تو اب صرف کیا شہر کے مطلب ہو گیا اور وہ بھی صرف کراچی تو ہیدر آباد سکر اس کا بھی کوئی ذکر نہیں آرہا تو یہ مجھے بتائیں آپ نے کیوں اس طرح اتنے آپ نے آپ کو اتنا لیمٹ کر لیا آپ کا نام پاکستان ہے بات سنیں پہلی چیز تو یہ کہ میں جہاں سے جیتا ہوں جہاں میرے لوگیں میں وہی کی بات کروں گے اس میں مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں سے مجھے ووٹ پڑھتا ہے پہلی جہاں سے مجھے ووٹ پڑھتا ہے پہلے پانی کا حق اس کا ہے پہلے سیوریج کا حق اس کا ہے پہلے ڈیولیمنٹ کا حق اس کا ہے پہلے ڈاکریوں کا حق اس کا ہے جہاں سے مجھے ووٹ پڑھتا ہے دوسری بات یہ کہ میں باکستان ہوں اسی لیے میں اپنے حلقوں سے ہر زمان بولنے والے کو ٹکٹ دیتا ہوں پانچ سیٹوں میں بھی ٹکٹ دے چکے جس کے اندر تین پختون ہیں تین پختون برادری ہیں جن ہم نے پانچ سیٹوں پہ ہم نے الیکشن سے قبل ٹکٹ دیا ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں ایک بات سنیں کراچی کا آدھ دوہزار تیرہ سے دوہزار اکٹھارہ میں نہ میں صوبائی میں تھا نہ میں قومی میں تھا تو بتا دیں شہر میں کیا ہوا اس شہر میں کون سی ڈیولیمنٹ کے کام ہو گئے اور بھئی پندرہ سال سے گومت ادھر بیٹھی ہے نا جس کا صدر بھی تھا وزریعالہ بھی تھا وزریعاظم بھی تھا ادھر نون لیگ بھی رہی ہے سب کا قبلہ لاہور کی طرف جاتا ہے سب لوگ لاہور کو سرف کرتے ہیں کراچی جو ایکنومک ہب ہے پاکستان کا جو اس رکھ آئی ایم ایف کے آگے سب سے بڑی آپ کا گروی رکھا ہے جس کا پیٹرول جس کی بجلی جس کے ریسورسز وہ شہر کو جب کوئی نہیں سرف کرتا تو ہم اس شہر کے لیے پھر حکومت میں جاتے ہیں اور پھر میں بتاؤں ہم کسی کی ڈیلیز نہیں چڑھتے ہیں یہ سینٹی کے انتخابات ہیں ریکارڈ پہ کون ہمارے پاس آیا ہے صدر کے انتخابات وزریعاظم کے انتخابات اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آنے والے انتخابات میں بھی ہمارے پاس آئیں گے اس بار لیکن ہماری شرائط مختلف ہوں گی ہماری جو اس وقت چلیں وہ تو انتخابات کے جیتنے کے بعد کی بات ہے جی ایو آئی ایف کے ساتھ کن شرائط پر آلائنس ہو رہا ہے جی ایو آئی ایف اور جی ڈی اے ہم مل کر ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور ہمارا یہ ایک عمومی طور پر اتفاق ہوا ہے کہ جہاں پر جس کی اکثریت ہے وہاں پر اس کے امیدوار کو ترجی دی جائے گی جیسے کہ لارکانہ میں ایم پی کی سیٹ پر معظم عباسی صاحب جیتے ہیں سکھر میں دو ہزار ووٹ سے جمعیت علماء اسلام کا امیدوار رہا رہا ہے جہاں جس کی واضح اکثریت ہے آداد و شمار سے ووٹر سے الیکشن ایکٹیوٹی سے اس امیدوار کو سن کی تقدیر بدلنے کے لیے مدد کی جائے گی ووٹ کیا جائے گا اور کامیاب کرائے گا صحیح چلیں پوائنٹ آگیا آپ کا دانیال چوہی صاحب if you want to response کیونکہ آپ اس وقت کچھ بیچ میں بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا کہ جی وہ فنڈز والی اس کو چھوڑے آگے چلتے ہیں اب جس طرح سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات کی کہ جی ڈی اے جی ایو آئی ایف اور ایم کیو ایم پاکستان مل کر ایک کمیٹی بنا رہی ہے اور آف کورس ٹارگٹ ایک ہی ہوگا سن میں پیپلز پارٹی تو پی ایم ایل این بھی اس کا حصہ بنے گی کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی تو معاملات اس طرح کے شروع کر دی ہیں پہلے ہم سنتے تھے کہ جی کچھ سیٹ ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے معاملات چل سکتے ہیں مفاہمت کے باچہ ہیں آصف علی زرزاری صاحب لیکن اب چیزیں کچھ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی ہمیں ہمارا جو الیکشن پہ جانے کا اور الیکشن کا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے دو ہزار سترہ سے اس چلتی ہوئی گاڑی کو جو تب بھی باہر تھے جب سو روپے کا ڈالر تھا جب پانچ روپے کی روٹی تھی جب ساٹھ روپے لٹر فیول تھا تب بھی باہر تھے ملک کو بند کرنے کی بات کرتے جلاو گھراؤ کی بات کرتے ملک کو آگ لگانے کی بات کرتے جنہوں نے آپ کے ایک انٹرنیشنل ائرلائنز کو پی آئی اے کو وران بس بنا دیا ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کا پورا آپ کی ائرلائنز بند ہو گئی جن کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کا سی پیک جو چلتا ہوا جس نے سففٹی ساٹھ بلین ڈالر لے کے آنا تھا وہ ایٹھ ہالٹ پہ چلا گیا اس کا پتہ لگانا اور ان لوگوں کا اعتصاب کرنا کہ جنہوں نے پاکستان کو یہاں لے کے آئے جن کی کرپشن نہ اہلی کو پاکستان نہ جہاں پہ لے کے آیا کہ ہم بینک کرپشی کی طرف چلے گئے میں نے پھر کہا کہ تمام جماعتوں کی پولٹکس اور سیاست یہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے لیکن جو ہمارا منشور ہے اور حدف ہے یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کٹیرے میں لے کے آنا اور کرپک کردار بنانا جو اس سارے سسٹم کو یہاں تک پہنچایا ہے جنہوں نے پاکستان چڑھتی ہوئی منشورت کو جو آپ کے اس ریجن میں فاسٹرز ڈوئنگ اکانومی تھا چائنا کہاں نکل گیا انڈیا کہاں نکل گیا آفغانستان کہاں نکل گیا اور آپ آج بھی کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں پاکستان کے ذاتی سلوک چار سال میں جس دن لوگوں نے کیا وہ کون تھے کس کے کہنے پہ کیا اور اس کے پیچھے کیا پروپاگینڈا تھا ان کو ایکسپوز کرنا لوگوں کے سامنے لے کے آنا اور بتانا کہ جھوٹی سیاست کرتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہی آگے جب تک ہی ہم نہیں کریں گے ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گے جب تک یہ لوگ اپنے کٹیروں پر آگے کھڑے نہیں ہوں گے وہ ایم کیم ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ ہم ہو یا خوی اور جماعتوں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا اس ملک کو اس بہران سے نکالنے کے لیے پھر کہتا ہوں کہ ہمیں کٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا جو دوہزار سترہ سے آج دانیل بالکل صحیح دانیل I'm glad that you have pointed out this is very important کہ ایک چیز پر اتفاق اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کہ ہم از کم چلیں اپنی سیاست کریں اپنی politics کریں اپنی دھڑے بندی کریں جو بھی کرنا ہے سیاست اپنی جگہ لیکن ایک single point پہ agree کر جائیں اور وہ ہے that is charter of economy کہ اس پر آپ لوگ سب agree کر جائیں کہ جو بھی آئے حکومت میں جس کی بھی حکومت آئے that policy which has been initiated of course جو سولہ مہینے آپ کی حکومت میں تھے جس طرح SIFC ہے پھر جو اس میں pilot projects رکھے گئے ہیں focus projects ہیں mineral sector ہے agriculture sector ہے IT sector ہے energy sector ہے کہ اس پہ کم از کم کوئی بھی آنے والی حکومت اگلے پانچ سال یا دس سال جو بھی ہے ان policies کو کوئی چیز نہیں کرے گا تاکہ ایک consistency so you're talking about that so this is what I gather کہ ایک point پہ کم از کم آپ لوگ سب ہو جائیں and that is charter of economy ٹھیک ہے باقی politics وہ اپنی ہوتی رہے صرف charter of economy کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس ملک کو اگر آگے لگ جانا ہے اس بہران سے نکالنا ہے اگر آپ نے اپنی شہادتوں کا زالہ کرنا ہے آپ نے اپنی کربانیوں کا زالہ کرنا ہے آپ نے اپنے اپنی سیاست کا زالہ کرنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو آپ نے continuity of charter of economy کی بات کرنی ہے وہ interim set up جو چیزیں لے کے چل رہی ہے یا جو پانی حکومت لے کے چلی ہیں جو ان کو continuity پہ لے کے جانا ہے آئی ایم ایف کو خیرہ بات کرنا ہے اور پاکستان کو اس کشکول سے آزاد کروانا ہے اور strengthen economy کرنی ہے کہ کل ہم دنیا کے ساتھ واپس ایک برابری کی سطح پہ آگے آپ کا پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا مجھے 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 قادر خان مندوخیل صاحب اگر جو تھوڑا صاحب time rewind کریں تو یہ سب سے پہلے بات charter of economy کی آصف علی زرداری صاحب نے on the floor of the house from the opposition benches سے کی تھی اس وقت کی حکومت کو offer کی تھی کہ انہوں نے یہی لفظ بولے تھے کہ صیافت اور پھر شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا اب ایک باب بتائیں کہ کم از کم یہ میں چاہوں گا کہ اپنے کہتے ہیں خوجہ صاحب سے بھی اس بات پہ جاننے کی کوشش کروں تو اس بات پہ اگری کریں گے اور دوسرا یا قادر خان مندوخیل صاحب کہ ابھی بھی کوشش ہو سکتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ بھی مل کر الائنس میں الیکشنز جانے کی یا جیتنے کے بعد کسی کے ساتھ الائنس میں دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب کی مفاوتی پالیسی کا رکا رہے ہمیشہ سے اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے یاری پیپلز پارٹی تو کبھی بھی انکار نہیں کرتی مگر کیا بات ہے کہ ایک دم سولہ مہینے کی وزارت عظم کا عوضہ فائنس منسٹر تکڑی منسٹری ساتھی یہ ساری چیزیں ساتھی اس وقت یہ باتیں جو آج میری چھوٹے بھائی دانیال صاحب کہہ رہے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں کہی ہے انہی نہیں یہ ساری پلیٹ فارم پورے پیڈیوم ہر چیز آپ کے ساتھ بلکل وری رائٹلی اور یہ بلکل آپ نے صحیح خواجہ ازہار الحسن صاحب فورٹی سیکنڈ ففٹی سیکنڈ چارٹر آف اکانومی پہ آپ لوگ مان جائیں گے کہ چلیں ملک کے لیے سب مل کر کرتے ہیں یہاں پھر بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں گے کہ جب بھی یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں یہ صرف جس نے آپ نے کہا کہ جی بہت کچھ بناتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں جب کسان کی نمائندگی بڑھے رہا اور مزدور کی نمائندگی سانتکار کرے گا جب تک کہ اس ایوان میں کوئی چارٹر آف اکانومی آ نہیں سکتا یہاں پر آپ غریب آدمی پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جائیں پیٹرول بجلی اور دیگر چیزوں کے اوپر غریب آدمی کی جو رسد ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے کہ ایمپورٹ مافیا کو کوئی نہ پوچھے اسٹیل سمگلنگ والوں کو کوئی نہ پوچھے اگوان ٹرانسٹریڈ والوں کو کوئی ٹرچ نہ کرے جو ابھی وزیر داخلہ بلدنستان کا میں بیان سننا تھا وہ فرما رہے تھے کہ ہم اسمگلنگ کو ڈسکریج کر رہے ہیں ختم نہیں کریں گے ختم نہیں کر رہے ختم کر رہے تھے وہ آپ تسلی دے رہے تھے نہیں صحیح آپ بلکل آئی انڈسٹین صحیح لیکن مطلب آپ ڈاؤٹس ہیں آپ کے آپ کے ڈاؤٹس ہیں صحیح 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 بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر ماریا سلطان ڈیفنس انیلسٹ ہیں اور ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ اب بھارت کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے جب بھارت پر یہ ڈائریکٹ الزام لگ چکا ہوا ہے کہ رو انوال تھی ہردیب سنگھ کے قتل میں کینیڈا میں بریک کے بعد ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے جو سیکٹری ہیں سائرس کازی صاحب انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک اقوام متحدہ جو مشن میں پریس بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروسی کی فطرت سے واقف ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا یہ ہمارے لئے کوئی تاجب کی بات نہیں ہی was referring to ہردیب سنگھ's murder by raw officials in canada ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ کیا کہتی ہیں مطلب انڈیا stands exposed ہم ایک زمانے سے بتا رہے ہیں کہ انڈیا terrorism export کرتا ہے نہ صرف اپنے ہمسائے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں تو اب کیا we our stand جو ہے وہ جو ہم کہتے رہے ہیں we stand indicated on that on that دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم ابھی تک کہتے رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں اس بات ثابت ہو رہا ہے لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا ہو اس بات ہے بات یہ کہ ہندوستان اس قطعے کے اندر نہ صرف دہشت کرتی کر رہا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سیل کے لیے جمدار نہیں ہوں گی وہ وہاں دہشت کرتی کریں اور صرف اتنا ہے کہ دو جار ایک کے بعد برخصوص یون سیکیورٹی کانسیس کی ریڈیوشن ایک ٹیم سابتین کے بعد اور کوئی بھی ملک دہشت کرتی کرتا ہوا پایا جاتا ہے برخصوص عالمی دہشت کرتی میں حصہ دار بنتا ہے اس کے خلاف نہ صرف ایک پسادی پابندیہ لگائی جا سکتی ہیں بلکہ اس کے خلاف ایک علانے جنگ بھی ہو گئی ہاں اس کا سمجھتان کا خیال یہ ضرور ہے کہ شاید اس پر یہ پابندیاں نہ آئے لیکن جب آپ ذرا سیکشن رجیم کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایرانین جو ایک سیکشن پر ملیس کے اوپر بھی جو ہے امریکہ کی گرفت نے سیکشن رجیم کو دیکھتے ہیں یعنی اس کی جو مثال ہے وہ واضح بھی ہے اور یہ در پر رکے گی نہیں کیونکہ مسئلہ صرف اور صرف ہندوستانی انتریجنس دیکھیں ہمیں تو لہذا دور جانے کے زیادہ جانے کے زیادہ سیکشن رجیم کو دیکھتے ہیں اور اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا یہ مختلف قسم کے چارجز ہیں جس کے لئے پہلے دفعہ ہندوستان کو زمدہ باری کرکٹلی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں سلپر سیلز ایدنٹیفائے ہوئے تھے اس ایسспرق NotMy12 ایکٹیف تھا سندھ میں ایکٹیف تھا اس کے علاوہ پھر جو کراچی کے اندر جو تارگٹ کلنگز ہوئی ہیں جس کا نیٹ ورک جو ساؤت ایفریکا میں مینج ہو رہا تھا روح کی طرف سے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کوئی بھی مطلب شوایط سے بھر کر آگے آپ نے اسے زمین حقائق بھی دیکھیں پھر اخوانستان کے اندر جو سی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں وہ بھی ہمارے سامنے میں پھر اس کے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان نے جو کچھ کیا اس کے لئے ہندوستان کو بینلہ قوامی سے پر زمینہ دان اتھا آیا گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ چیز پر جہاں نہیں روکی بلکہ جو سٹیٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت تین چیزیں ہوں گی ایک انہوں نے یہ کہہ کہ جو بھی ہندوستانی نظار کے موقع ہیں جو دنیا سے دوسرے ملکوں میں رہنے ہیں جن کے پاس ہندوستانی شمعیت ہے ہندوستان یہاں کھتا ہے کہ ان کی شہریت موطل کرتے ہیں اگر وہ جائے اس کا مطلب یہ کہ جتنے سکھ ہیں جتنے ہندوستانی جو ہندوستان سے باہر نقیم ہیں ان سب کی جو نیشنیلیجی اور ان کی شہریت ہے وہ ایک بالنس کے اندر اور ظاہر ہے یہ ہندوستان سے مختصر نظر سے بھی ہے کہ ممالک کے لئے اس مطلبہ چیلنج بات سکتے ہیں کہ ہندوستانی جو ہیں کام کر لے کیونکہ اگر ہندوستان کسی بھی زجہ سے ان کی شہریت موطل کرتا ہے یہ ایک سٹیٹلیس سیچویشن میں آ جائیں گے اور وہاں ان کی بولتے لیے سب بہت چیلنج باتا ہے یہ مختصر ہمیں چیلنجز ہیں دکٹر صاحبہ ایک چیز اور مطلب انڈیا has again played a victim card کہ ہم وکٹم ہیں اور پھر انہوں نے advisory جاری کر دی اور وہ advisory for انڈیا ناشنالز انڈین سٹوڈنٹس ان کینیڈا مطلب کہ ہمارے اوپر ظلم ہونے جا رہا ہے ہمیں مار دیں گے اور یہ کر دیں گے what kind of propaganda is this دیکھیں وہ کوشش یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پینل اقوامی trade union پہ ہے بالکل سوڈیو ٹیو وڈیو کے اندر وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے انصافی اور ہمیں اقتصادی طور کے پر اس کا نقصہ رکھانا کلا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر advisory جو ہے ہندوستان جائیں چلتا ہے تو اس کے مدد مقابل کینیڈا کی جاری کرے گا اور جب کینیڈا یہ advisory جاری چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پینیڈین فرم اندرستان کے اندر مختلف طریقے سے foreign production investment لے کے آنے ہیں وہ بھی اپنی تمام policies کو اور اپنی connections کو دیکھیں گے انہوں بھی ان کا اقمائبہ ہونے جاری تھا وہ بھی موصل ہو گے جو great agreement کے لیے تھا وہ بھی مثلا بس سے کچھ چلا جائے پھر اس کے بعد جو چیز ہمیں نہیں بھولتے ہوئی وہ یہ ہے کہ اندرستان کے اندر کچھ اچھے بعد elections ہونے جاری ہیں اب ایسی سوئے تحال میں جہاں بی جی بی کی حکومت انتہا پتھن رویے کی وجہ سے اقلیتوں کو جو ہے پین محفوظ کر رہی تھی اور ہندوستانی انتہا پتھن سوچ کی بنیاد جو ہے permanent majority بنانے کے لیے جو ہے نظر آ رہی تھی دیکھنے میں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک جو ہے تاثر کا شکار ہوگی اور اب اگر وہ تاثر کا شکار ہوتی ہیں اس کی challenges بہت مختلف نائیت ہیں جو اندرستان کو پیس کرنے پڑیں گے حردیب سنگھ مرڈر جو ہے یہ اس کو isolation میں نہیں دیکھا جا رہا بڑے بڑے capital سے reaction آ رہا ہے دنیا کے اور وہ پوچھ رہے ہیں and interestingly at the same time all the leadership is in America US میں so do you expect کہ انڈیا سے بھارت سے وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب when all the major capitals are raising eyebrows on india now دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ ہی کہ ابھی تو شاید سوال نہیں ہوگا اس پر کیونکہ G20 تو وہ کامیاب کرنا چاہ رہے جی ایر موجودی میں دوسری لئے موجودی میں یہی وجہ ہے کہ باوجود اس سے بہت ہر ایک پلاف آت کے پر یہ جو ہے جوئیٹ علامیہ وہاں سے مکلا لیکن جو چیز دیسلی کی طرح وہ یہ ہے یہ جو سسٹم ہے اس سے ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ویسٹر ہمسپیر کی ممالک کا ہے جانے کی امدیسہ کینیڈا اس سن پر کسے یہ ممالک ہیں یہ جو ممالک ہیں یہ ظاہر ہے یہ بات یہاں نہیں رکھیں گے جو ان میٹی کی ہمانڈا ایکسکویشن میں جائے گی اس رمیل کورس میں جا سکتی ہے کامیاب کرنا چاہتا ہے اگر کوئی کینیڈا ریجلیشن پاسٹر آنے مقامیاب ہو جاتا ہے یہ باتی ملک سے یہ جس کا پاکستان شکا رہا ہے وہ فیساس ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور یہ اس کے بات تمام ملک پابند ہیں اگر پابند ہیں تو ظاہر ہے اس کے جو استعمال ہے وہ خالی ہندوستان میں کرے گا امریکہ انسان ملک پاکستان کے خلاف اس میں ہوں پہلے کر کر رہے ہیں اب تہلی دفعہ ہندوستان کی بلکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ اس میں جو امریکہ کا یو ایس رول جو ہے وہ بڑا کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر سوالیاں نشان سے آ رہے ہیں یہ مطلب وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ yes they want to stand with جسٹن ٹرودو as well as they want to you know protect موڈی as well دیکھیں ایک چیلنج تو ہے ان کے لیے چیلنج اس لیے ہے کہ ایک طرف ہندستان کو اپنی سیکیورٹی پولیسی بالخصوص انڈین اوشن اور انڈی پاسیفک کے لئے ایک بہت بڑا اس کا ایک حصہ سمجھنے یہ اس نے کچھ چکی بات میں ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندستان کے اندر وہ تمام اپنی انڈسٹری کو شیفت کریں تاکہ WTO کا فائدہ ہے وہ ہندستان کے ذریعے پاس اور ہندستان کے سیکیورٹی پارمیٹر کا حصہ بگ مارکٹ اور ہندستان کی سرزمین استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندستان کی چیف لیور کو ہندستان کی سیکیورٹی ایکسس کو ان کے نوشن کی ایکسس کو تاکہ وہ ایک طرح سے پولیسمن کا رول ادا کر لیکن دوسری طرف جو امیرکہ سے بہت بڑا رول رہا ہے وہ رہا ہے لیڈر اف تا فری ورڈ اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری لیبرال ویلیوز ہیں ہم چیلنج کے ساتھ ہیں ہم انسانی حکوب کے ساتھ ہیں بیری رائی ڈاکٹر صاحب بلکل صحیح ای ویش ای ویش ای ویش ویڈ اے مور ٹائم انفریشنٹلی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ای انیسٹائیڈ کہ واقعی کنسرنز ہیں ان کے اور ہمیں بھی پاکستان کو بھی ایک سخت موقف اس پر لینا چاہیے اور آپٹرچنویٹی اس در یون میں موجود ہیں ہمارے نگراہ وزیر آزم صاحب اور ان کو بھی وہاں پر یہ معاملات اٹھانے چاہیے کیونکہ اب انڈیا جو ہے بھارت جو ہے اس کی ہائی ہینڈڈنیس جو ہے وہ اب زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ